دوستو آج کی ویڈیو میں ایک برد پر پھر سے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چاند ایسی ویڈیوز اور ویڈیو کلپس جنہیں آپ قلبن پہلی بار دیکھیں گے نمبر ایک دوستو آپ نے اس سے پہلے سلابی پانی کو بہتے ہوئے تو کئی بار دیکھا ہوگا مگر ایسا نظارہ شایدہ پہلی بار دیکھیں گے جب انظر دراصل امریکن ریاست یوٹا میں دیکھنے کو ملا جب اتنا سلابی پانی اپنے ساتھ اتنی زیادہ لکڑیوں کو بہاتا لیا ہے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پانی نہیں بلکہ لکڑیاں بہ رہی ہیں نمبر دو یہ واقعہ دراصل انڈین ریاست کارناٹکا کا ہے جب ایک کتہ ایک لیپرڈ کے ساتھ ایک گھر کے ٹائلٹ میں بھنس گیا یہ ویڈیو دراصل ایک فورسٹ فیسر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جس میں صاف دکھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں جانور ایک دوسرے سے بھننے کی بجائے آرام سے کونوں میں بیٹھے ہیں دراصل یہ لیپرڈ اس کتے کا پیشہ کرتے ہوئے اس گھر کے ٹائلٹ تک آ گیا جیسے ہی گھر والوں کو اس کا پتہ چالا تو انہوں نے ٹائلٹ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا نمبر تین بعض اوقات جو مناظر ہم ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں اصل زندگی میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسا کہ یہ افسوسناک واقعہ جو کہ یوکرائن میں پیش آیا اس ویڈیو میں ساپ دکھا جا سکتا ہے کہ پانی کے زیادہ پریشر کی وجہ سے روڈ کسی بمپ کی طرح بلاسٹ کر گیا اس واقعے کے بعد اس آدمی کا ریکشن بھی بہت زیادہ عجیب تھا نمبر چور سویڈن میں لوگوں کے کھیلنے کا کریز بہت زیادہ عجیب و غریب ہے ویڈیو کو مزید آکے بڑھانے سے پہلے ذرا اس آواز کو بھی سن لیجئے یہ آواز دراصل برف کے ٹوٹنے کی تھی ہینڈرک ٹری جو کہ ایک باہر ریزیدان ہے یہ پچھلے بیس سالوں سے آئیس سکیٹنگ کر رہے ہیں کئی بار تو یہ برف کی لیئر پتلی ہونے کے وجہ سے برف کی ندی کے بیچ میں بھی گر چکے ہیں اس لیے اب یہ سکیٹنگ کرنے سے پہلے برف کی تیہ کی مٹائی چیک بھی کرتے ہیں نمبر پانچ دوستو اب ذرا اس عجیب سے فینومین کو بھی دیکھئے پہلے نظر میں دیکھنے پر یہ کسی بلی یا خرگوش کے بال لگیں گے مگر دراصل ایسا نہیں ہے یہ نہ ہی بلی اور نہ ہی کسی خرگوش کے بال ہیں بلکہ یہ کسی درخت کے بال ہیں یہ درخت بہت ہی کم جگہوں پر پائی جاتے ہیں انہیں چھوٹے ہی یہ بال اپنے جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں ایسا ٹمپریچر کم ہونے کے ویسے نہیں ہے یہ دراصل جمی ہوئی فنگس ہے اگر انہیں چھوہ نہ جائے تو اسی حالت میں گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں نمبر چھے اب جو فوٹیج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ کسی کے بھی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے کیونکہ ویکٹر ویسکووہ نام کے ڈائیور سمندر کی سب سے گہری جگہ میریان ٹرینچ میں چھتی سو فوٹ کی گہرائے میں اترے اس دوران انہوں نے ایسے ایسے سمندری جانداروں کو دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے جن میں ایک عجیب طرح کی ایل فش لے کر بیرل آئی فش کا پورا ہی سر کرسٹل ٹائپ تھا مگر جس جگہ یہ جاندار رہ رہے ہیں اس جگہ پانی کا پریشر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے نمبر سات اس سے پہلے شاید آپ نے ہاکی تو کئی بار دیکھی ہوگی مگر آگ کے گولے سے کھیلی جانے والی ایسی خطناک ہاکی آپ پہلی بار دیکھیں گے ایک گولے نمہ بال کو آگ لگا کر یوں دیوانہ بار ہاکی کھیلنا واقعی جہاں کریئیٹیب ہے وہیں دوسری جانے خطناک اور امیزنگ بھی ہے ویڈیو دیکھنے والوں کو ماری صلاح ہے کہ ایسا کام گھر میں کبھی مت کیجے گا نمبر آٹ آسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا والے اسطلاح تو آپ نے جگنن کئی بار سنی ہوگی نمبر نو اس بندر نوہ مخلوق کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ چونک جائیں گے کیونکہ یہ بندر بعض اوقات بندر بھی لگتا ہے اور ایسا بھی لگتا ہے جیسے یہ کوئی اوری مخلوق کو کچھ لوگ تو اسے ایلین بھی قرار دیتے ہیں مگر یہ ایلین نہیں ہے بلکہ بندر ہی کی کوئی بگڑی ہوئی قسم ہے نمبر دس کچھ لوگ اب بھی اس بات کو معنی میں دیر لگاتی ہیں کہ آسمانی بجلی زمین پر گرتی ہے یا نہیں مگر اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد یقیناً انہیں اس بات کا بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی آسمانی بجلی زمین پر گر جاتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے آسمانی بجلی ایک نہر پر گری ہے اور اس کے بعد کتنا بڑا بلاسٹ دیکھا گیا ہے آپ سوچیں اگر یہ بجلی کسی انسان پر گری ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا دوستو آج کے ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاصل ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکے بات